بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ تو ٹھیک ہیں ماشاءاللہ دیکھیں میں آپ حضرات کو صحیح بات بتاؤں کہ میرا جو جارڈن کا جو سفر ہے وہ ایک تو اصحابی کحف کے حوالے سے اور دوسرا جو صحابی جن صحابی سے مجھے ہر صحابی سے بھی ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے اور ہماری ایمان کا جوز ہے یہ صحابہ کل مادود لیکن حضرت عمو بیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ نو ایسے صحابی ہیں کہ جب میں نے ان کی ہسٹری کو پڑھا تو مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں ان کے مقام پر جا کے حاضر دوں اچھا دیکھیں یہ ان کے میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں سب سے پہلے یہ عشرہ مبشرہ مشنے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور تشریف فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر فی الجنہ تلہا فی الجنہ سعب بن ابی وقاس فی الجنہ اور سعیب فی الجنہ اور عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ تو یہ دس صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی ٹھیک ہے اور یہ وصابقون الاولون میں سے ہیں یعنی جو شروع کے اندر آٹھ لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک یہ ہیں حضرت عباقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارسہ حضرت علی اور ان میں پھر یہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ان کا نام ہے اصل نام ان کا کیا تھا ابو عبیدہ تو ان کی کنیت ہے ان کا نام تھا عامر اور ان کے والد کا نام تھا عبداللہ جرہ ان کے دادا کا نام تھا لیکن وہ اتنے مشہور تھے کہ اسی نسبت سے یہ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا تو یہ دس میں سے ہیں یہ آٹھ میں سے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کہ جب وہ اب زخمی ہو گئے تھے تو حضرت عمر نے چھے آدمی کی شورہ بنائی تھی حضرت علی حضرت زبیر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبدالرمان بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کہ بھئی آپ یعنی حضرت ابو بکر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو غزوہ بنی سادہ کے اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی کہ بھئی کس کو میں تھوڑا سا ذہن میں اور لے کے آ رہا ہوں کہ وہ اس وقت میں جب میٹنگ ہو رہی تھی اس کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا نام لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہ وہ پہلے شخص ہیں ان میں سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت عمر کا انتقال ہو رہا تھا جب آپ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا کاش کہ ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں اس کو خلیفہ نامزد کر دیتا وہ میں چھے کی بات جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈ کر گیا ٹھیک ہے ابھی یہ بات کے لیے رو گئی اچھا ایک چیز اور یہ ہے کہ ان کو امین الامہ کہا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتٍ فِي اُمَّتٍ اَمِينٌ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ لقب ان کو کب ملا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفت آیا تھا نجران سے نصارہ کا اور ان سے آپ کی نیگروسیشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایک شخص کو بھیج دیں جو ہمارے درمیان فیصلے کرے اور جزیہ قبول کرے یعنی اپنا نائب بنا کر بھیج دیں تو حضور نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو کل بتاؤں گا یا ایسے آیا کہ زہر کا وقت تھا آپ نے کہا میں شام کو بتاؤں گا یا کل بتاؤں گا تو حضور رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صدیق سب خواہش کرنے لگے کاش کہ اللہ کے رسول ہمیں بھیج دیں اپنا نائب بنا کر تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے سارے صحابہ موجود تھے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن اوچھی کرتے تھے حضور کی نظر میرے پر پڑے تو ہر آدمی اس میں تھا کہ آج کس کو اپنا نائب بنا کر بھیجیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبیدہ کہاں ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کھڑے ہوئے اور کہا لعب آسننکا امینن حتی حق امینن کہ میں ایسے شخص کو آج تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ جو امین ہے جس نے امانتداری کا حق ادا کیا تو آپ اندارہ کریں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت تھے اور یہ سابقون الاولون میں سے ہیں جو شروع میں ہیں اور یہ شروع کے اندر اسلام اللہ ان کا وہ درجہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب میں مختصر کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ ان کی دو وجوہات تھی ایک وجہ یہ تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے آپ زخمی تھے دو دندان بھی شہید ہو گئے تھے آپ کے جو چہرے پر جو برچہ ہوتا ہے اس کی دو کیلیں اندر گز گئی تھی تو وہ نکل نہیں رہی تھی تو حضرت عمر صدی کوشش کر رہے تھے حضرت فاطمہ رو رہی تھی تو انہوں نے ان کو سائٹ پر کیا کہا کہ میں نکالتا ہوں اپنے دانتوں سے اپنے دانتوں سے اس کو کھینچ کے نکالا تو نکالنے کے وجہ سے ایک دانت جو ہے وہ ٹوڑیا اور ان کو بھی خون نکلنا شروع ہو گیا حضور نے کہا ابو عبیدہ یہ تم نے کیا کیا اپنے آپ کو زخمی کر لیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک نکال دی ایک اور نکالتا ہوں تو پھر دوسری نکالی تو دوسرا دانت بھی شہید ان کا ٹوڑ گیا اور یہ آتا ہے کہ مکہ کے خوبصورت ترین لوگوں میں شامل ہوتے تھے ان کا چہرہ جس طرح سے خوبصورت تھا اتنی ان کے اخلاق بھی خوبصورت تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں صحابہ کا کرتے تھے کہ دو دانت نکلنے سے ان کی خوبصورتی میں اور زیادہ ادافہ ہو گیا اور اس لئے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے تو دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ غزوہ جو سقیفہ بنی سعدہ والی بات کہ اس وقت حضرت ابو بیدہ نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا ساتھ دیا یہ بڑا کروشل ٹائم تھا کہ کون امیر ہوگا کون خلیفہ ہوگا مہاجر کہتے تھے ہم میں سے ہو انسار کہتے تھے ہم میں سے ہو وہ کہتے تھے چلو ایک ایک کر کے کر لیں تو وہ بڑا کروشل ٹائم تھا اسلام کے لئے لیکن اس وقت میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی تھی ایک سریعہ بھیجاتا تین سو لوگوں کا تو حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں شامل تھے تو لہٰذا کہتے ہیں کہ حضرت نے ایک بوریے میں نے صبح کو واقعہ سنایا ایک خجور کی بوریے دی تھی روزانہ ہمیں ایک خجور چوستے تھے پھر اس کو کھا لیتے تھے تو آگے پہنچے تو ایک بہت بڑی مچھلی ملی ہمیں جس کا نام عمر تھا ہم نے تیس دن تک اس مچھلی کو کھایا اور جب حضرت کے پاس آیا کہایا رسول اللہ یہ وہ جائز تھی نہ جائز تھی جو بھی میں نے مختصر صبح بتایا تھا آپ کو حضرت نے کہا کہ بھائی وہ مجھے بھی کھلاو تو یہ ان کا واقعہ ہے اور ایک جو اہم بات میں آپ کو سناتا ہوں ان کے انتقال کا وقت جب ہوا تو یہ امواز کا جو واقعہ ہوگا ہے یہاں پہ جو امواز کا جو واقعہ ہوگا ہے نا تاؤن پھیلاتا امواز کا اس کے اندر جو ہے وہ حضرت ابوبیدہ بن جرہ اس لشکر میں شامل تھے تو بلکل پیپ کے موقع پہ حضرت عمر نے کیا کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو جو ہے وہ کر دیا تھا معذول کر دیا تھا لیکن حضرت ابوبیدہ بن جرہ نے اس وقت حضرت خالد کو معذول نہیں کہتے زندگی میں دو دفعہ انہوں نے حضرت عمر کی بات کو رد کیا حضرت عمر کہا کرتے تھے ایک تو اس موقع پہ کہ بھائی فورم نہیں کیا کیونکہ اس لئے نہیں کیا کہ حضرت خالد بلکل لشکر کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے کہا اگر میں نے معذول کر دیا تو پورا نظام درم برم نہ ہو جائے نا تو اس وئے سے اور دوسرا جب حضرت جب یہ بیمار ہوئے بیمار نہیں ہوئے تھے تو ٹھیک تھے اور لوگ انتقال کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ صبح ملے تو شام کو آ جاؤ شام کو ملے تو صبح آ جاؤ فوراں آ جاؤ مجھے تم سے ذاتی کام ہے تو حضرت عبو بیدہ بن جرہ کو جب خط ملا نا تو حضرت عبو بیدہ بن جرہ کہنے کہ مجھے پتا ہے عمر کو مجھ سے کیا ذاتی کام ہے عمر چاہتا ہے کہ میں جو ہے اس بیماری میں مر نہ جاؤں میں جو ہے زندہ واپس آ جاؤں تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جماعت جو ہے صحابہ جو ہے یہاں موجود ہیں تعبین موجود ہیں عطا 20 ہزار کے قریب صحابہ تعبین چھہید ہو گئے تھے ہم باس کی پلیگ میں تاؤن میں کہا میں ان کو چھوڑ کے کیسے نکل سکتا ہوں لہذا اور جب وہ بیمار ہو گئے اور پھر دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور میرے خاندان کو کوئی بندہ بیمار نہیں ہو رہا کوئی ایک تو ہونا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاندان اس بیماری سے ہوتا ہے کہ یہ سب بیمار ہیں یہ لوگ نہیں بیمار ہو رہے ہیں تو جیسی ان کی انگلی پہ وہ دانہ ظاہر ہوا تو یہ خوش ہوئے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کے لئے قبول کیا تو یہ حضرت ابو ویدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں اور میں ان کی کئی ہسٹوریاں آپ کو سنا سکتا ہوں سنا سکتا ہوں اور یہ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں اور ان کا تذکرہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن آج ہم کتنے لکی ہیں کہ ان کے روزے پہ حاضر ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے لئے یہ کھول دیا گیا ہے ہم اندر جائیں گے انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے ہم اندر جائیں گے موسیقی موسیقی جو کیفیت ہے نورانی کیفیت رہانی کیفیت ایک عجیب سی خشوہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ موسیقی 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 مجھے مجھے